ندیم اصر قائرہ صاحب وہ کہہ رہی ہیں آنا نون لیگ نہیں ہے تو باقی پارٹیز کا کیا ہوگا؟ کہاں پر آنا انہوں نے پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں اگلی حکومت کہہ رہی ہیں جی وہ نون لیگ ہی کی ہوگی کتنے بھی تجربات کر لیں آخر کار مسلم لیگ نون نہیں آنا ہے یہ جملہ ہے نہیں نہیں مسلم لیگ نون میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میرا خیال تھا کہ موجودہ گورنمنٹ پر ہی میں بات کرتا لیکن دیکھنا ہی ہے کہ آنا کیسے ہے آنا تو عوام نے لانا ہے اور عوام جب لاتی ہے تو ان کے ووٹوں سے آنا ہوتا ہے یہ کوئی پی ٹی اے کی گورنمنٹ تو ہے نہیں کہ جسے کوئی اور لے کر آیا جس طرح ان کو نائنٹی ایٹ میں لے کر آئے جس پر اوپر ہمارے بھی تحفظات تھے میں تمہاریم بی بی کو ابھی فلال آنے یا جانے کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ کہتی کہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ پاکستان میں آ رہے ہیں اور پاکستان میں آ کر وہ اپوزیشن کا رول ادا کریں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں کہ مجھے جب اوپر سے کہیں گے تو تب میں سیاست کروں گی نہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب وہ نائب صدر ہیں اپنی پارٹی کی اور صدر پاکستان کی موجودگی میں میاں شباہ شریف صاحب کی موجودگی میں وہ اڈریس کر رہی ہوتی تھی تو اس وقت کیا ان کو پارٹی نے اجازت ہی ہوتی تھی نہیں یہ مسلم لیگ نون کا جیسے چواری خلاق صاحب نے بالکل ٹھیک کا ہے کہ جب انہیں سیاست کرنی ہوتی ہے اپوزیشن کرنی ہوتی ہے اس کا مشرف کا دور ہو تو یہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اگر ان کو ابھی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے تو یہ پھر باہر جا کر بیٹھ دیں یہ اس طرح سیاست نہیں ہوتی اس ملک میں اگر کسی جماعت میں سیاست کی ہے اپوزیشن کی کی ہے قربانیوں کی سیاست کی ہے تو وہ صرف وصرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے دیکھ لیں محترمہ بین ازید بھٹو جو ہے انہوں نے بھی اپوزیشن کٹی آصف علی زرداری صاحب کو جیلوں میں ڈالا گیا بی بی شہید اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ جیلوں کے سامنے کڑی رہی آصف علی زرداری صاحب کو اوپر تشدد کیا گیا لیکن اس ملک سے ہم بھاگے ہیں آگے نہیں ہیں